قانون کی پاس داری نہ اہتے کا خیال ایم پی اے فضل الہی کی دادا گیری لوڈ شیڈنگ پر رکن صوبائی اساملی کے رماغ کی بطی گل قانون ہاتھ لیتے ہوئے پشاور کے رحمان بابا گریڈ سٹیشن میں گھس گئے دس فیڈرز پر بجلی بحال کراتی ساتھیوں کے ہمراہ چار پائیوں پر بھی لیٹ گئے کہا گریڈ سٹیشن پر ہی رہوں گا اور بجلی بند نہیں کرنے دوں گا پیسکو اور ظل الہی انتظامیہ نے لوڈ شیڈنگ کا شیٹیول جاری کیا تھا خلاف ورزی پر گریڈ سٹیشن آ کر بجلی خود بحال کی پیسکو ایس ٹی او رشید گڑھی سب ڈیویشن کا رحمان بابا پولیس ٹیشن کو مراسلہ ساتھوں سمیت مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ بجلی کا میٹر رکنے پر عوام کا میٹر جالو خیبر پختون خواہ میں بترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام سراپے احتجاج مشتہل افراد نے نوہ شہرہ مردان جیٹی روڈ بلوک کیا رکھا مشتہل عوام کی وابرہ کے خلاف شدید نارے باز دی احتجاج کے باعث گاڑیوں کے کتاریں لگی رہی سابق وزیر اعلیٰ پر ویس خٹکی گاڑی بھی پھس گئی مظاہرین کے پوچھنے پر بولے جنہیں ووٹ دیا ہے ان سے بات کریں وزیر اعلیٰ علی مین گرنپور کی وفاقی حکومت کو پھر دھم کی کہا وفاق نے صوبے کی بجلی پہلے سے کم کر دی خیبر پختون خواہ کے ساتھ ٹھیک سلوک کرنا ہوگا رویہ درست نہ کیا تو رویہ درست کرنے عوام نکلیں گے پی ڈی ایم کی حکومت جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لے رہی ہے اس معاملے پر ہم چھپ نہیں رہیں گے وفاقی حکومت سے دوبارہ بات کریں گے اور جواب مانگیں گے حکومت خیبر پختون خواہ کے عوام سے انتقام لے رہی ہے سابق سپیکر اسد قیسر کہتے ہیں گزشتہ تین روز سے خیبر پختون خواہ میں بہترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بجلی بندیس سے لوگوں کا قربانی کا گوشت خراب ہو رہا ہے تحریک انصاف کو ووٹ دینے کا انتقام لیا جا رہا ہے آریس روف اور کرکٹ فین کے درمیان تلق کلامی فاسٹ بولر الہرچنے والے شخص کو مارنے کے لیے لپکے لوگوں نے بیچ بجاؤ کر آیا دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تلق جملوں کا تباتلہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہارس روف کا موقف سامنے آ گیا کہا شائقین ہماری پرفارمنس پر تنقید کے حق دار ہیں لیکن جب بات فیملی پر آئے گی تو جواب دینے میں ہچکچہ ہٹ محسوس نہیں کروں گا پیرمن پی سی بی محسن نقوی حارس روف کے حق میں بول پڑے کہا ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ ایسے واقعات ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہیں جو لوگ واقعے میں ملاوث ہیں وہ حارس روف سے فوری معافی مانگیں معاملے پر قانونی چارہ چوئی کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں تابق اور موجودہ کھلاڑی بھی حارس روف کے دفاع میں میدان میں آکے محمد حفیظ نے کہا فینس کو کھلاڑیوں کی ذاتی زندگی کا احترام کرنا چاہیے پلیئرز کی ذاتی زندگی اور پروفیشنل زندگی کی حدود کا احترام لازم ہے حسن علی کہتے ہیں فینس سے کہوں گا کہ تنقید حق ہے مگر جائز طریقے سے کی جائے ہم سب پاکستان کرکٹ کی بہتری کے خواہش مند ہیں شہدہ خان نے کہا تنقید فینس کا حق ہے ہم اس سے سیکھتے ہیں فیملی کی موجودکی میں اٹیک کرنے کا حق نہیں بنتا ملک نے آگے جانا ہے تو اس سب بیچتے ہیں وزیر خزانہ محمد اورمزیب نے انوکھا فارمولا پیش کر دیا کہا ملک کو آگے جانا ہے تو سب کچھ پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے کرنا ہوگا تنخواہ در طبقے پر ٹیکس لگانے سے ہم پر شدید تنقید کی جا رہی ہے جب سرکاری دارے عربوں کا نقصان کریں گے تو کیسے ریلیف دیں خیرات سے سکول ہسپتال چل سکتے ہیں ملک ٹیکس سے ہی چل سکتا ہے ہمیں ٹیکس چھوٹ میں بدتدریج کمی کرنی ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھا رہی ہیں ریٹیلرز پر جولائی تک ٹیکس سائد ہو جائے گا ٹیکس ڈیجرلائزیشن سے ایکرپشن میں کمی ہوگی مہنگائی سے تنگ عوام مزید قربانی کے لیے تیار رہیں پاکستان میں افرات زرکی شرعہ بارہ فیصد تک رہنے کا امکان معاشی درجہ بندی کے ادارے فیچ کی رپورٹ سامنے آگئی کہا گیا کہ آئندہ مالی سال کا بجرد آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے معاہدے کو مستحق کم کرے گا آئندہ مالی سال معاشی ترقی کی شرعہ حکومتی اہداف سے کم ہو کر تین فیصد ہو سکتی ہے عید پر اپنوں کے ساتھ ہر پل خوشیاں ہو گئیں ڈبل ٹرپل میل ملاقاتوں اور خوابوں کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری رہے گا پہلے روز کے میزوان بنے دوسرے دن مہمان بورچی خانوں سے خوش ذائقہ کھانوں کی اٹھتی مہنگ گھر خر مزہ کے پکوان سے تواسو کہیں کڑھائی تو کہیں گورما بھنے ہوئی گوشت کی فرمائش بھی پوری بریانی اور پلاو کے ساتھ شامی کباب بھی بنے رات کو بار بی کیو کا احتمام ہوا موڈ بدلنے پر باہر کے کھانے کا پروگرام بھی بنا ایتے قربا ہے احسار ابراہیم ملک بھر میں تیسرے روز بھی سنت ابراہیمی کے ادائی کی لاہور سمیت پنجاب کے مقلب شہروں میں علائشوں کو ٹھکانے لگانے کا کام احسن طریقے سے جاری شہریوں کی بڑی تعداد کا صفائی ستھرائی کے نسام پر احسار اتمنان کراچی صفائی کے انتظامات پر بازی لے گیا بلدی اسمہ کی گاڑیاں جانوروں کی علائشیں اٹھانے میں مصروف میئر کراچی مرتصہ وہاں بھی متحرک شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا کہا 68000 ٹرن علائشیں اور کچھرا لینڈ فل سائیڈ منتقل کر دیا گیا شہریوں کا صفائی کے انتظامات میں بہتری کا اطرح بریسٹر سیف اور اسمہ بخاری میں لفظی جھڑا مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ بولے بانی پیٹی آئی کی رہائی کے لیے عید کے فوری بعد فیصلہ کو انمار کا شروع کیا جائے گا سازدشی ٹولے نے بانی پیٹی آئی اور کارکنوں پر جالی مقدمات بنائے راج کماری مریم نواز کے احکامات پر بانی اور خواتین ورکرز کو عذیتیں دی جا رہی ہیں وزیر اطلاعات پنجاب کا جوابی بار کہا بانی پیٹی آئی کرپشن کے میکہ سکینڈلز میں مشرم ڈکلیئرڈ ہیں نو مائی کی نوکام بغاوت سے بری طرح ایکسپوس ہوئے اپنے جرائم اور ناکام بغاوت کا ملبا مریم نواز پر مت ڈالیں پیپلز پارٹی کو وفاقی بجٹ پر تحفظات سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر وزیر سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں گزشتہ دہائی میں سندھ کے ساتھ بڑی زیادت ہی کی گئی دو تین فیصد سے زیادہ پی ایس ڈی پی میں حصہ نہیں دیا گیا صوبے میں غریب گھرانوں کو سولر سسٹم فرہم کرنے کا اعلان مزید کہا احتجاج ملکی مسائل کا حل نہیں امید ہے بانی پی ٹی آئی جیل سے کچھ سیکھ کرائیں گے پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ بنے گی یا نہیں فیصل کنڈی نے واسے کر دیا کہا مجھے نہیں لگتا پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بنے گی بجٹ پر پیپلز پارٹی اور حکومت میں مساکرات جاری ہیں یہ بجٹ آئی ایم ایف کا ہے کرز لیتے ہیں تو ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں حکومت نے کوشش کی کہ اچھا بجرتے وزیرالالیمین گنڈاپور سے عید پر کوئی ملاقات نہیں ہوئی اب بہت تاخیر ہو گئی مشکل ہے اب روابط ہو مگر نہ ممکن نہیں گورنر سندھ کو زخمی اونٹری دیکھنے شیلٹر ہوم جانا وہنگا پڑ گیا پیپلز پارٹی کی خواتین رہنماؤں کی کامران کامرانٹے سوری پر تنقید شازی مری نے کہا معلوم ہوا کہ گورنر سندھ کیمی اونٹنی کی یادت کر رہی ہیں میں ان سے درخواست کروں گی کہ براہ کرم اس معاملے کو سرکس یا فوٹو سیشن میں نہ بتلیں سینیٹر گروتولین مری نے کہا اونٹنی کے ساتھ محسوس کر رہی ہوں گی کہ اس کے بارے میں کسی کو تھوڑی سی پرواہ نہیں کوئی بھی اینمل سینکچوری کے عملے کی بات نہیں سن رہا کامرانٹے سوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا اونٹنی کی زخمی ہونے کا واقعہ ناقابل برداشت ہے ایسے واقعات پر کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے گرمی نے وزیر دفاع کو دفاعی پوزیشن پر لاکھڑا کیا خواجہ آسیب نہر پر پہنچے ڈوپیاں لگا کر خود کو تھنڈا کرتے رہے ویڈیو وارل ہو گئی